السلام علیکم کیسے ہیں بھائی سب لوگ فائنالی ایشیا کف کا سکیجول اناؤنس ہو گیا ہے اور ہائیبریڈ موڈل ایکسیپٹ کلیا گیا ہے بریکنگ نیوز ہے پاکستانی اور سلنکر فرانس کے لیے بہت بڑے خبر ہے اور پاکستان کو فائنالی ایشیا کف ہوسٹ کرنے کو مل گیا ہائیبریڈ موڈل کی تحت چار میچز پاکستان میں ہوں گے اور نو میچز سلنکر میں ہوں گے ٹوٹل تیرہ میچز ہوں گے 31 اگوست کو یہ ٹورنمنٹ شروع گا اور 17 سبٹل تک جائے گا پاکستان کے لیے جیت ہے اور کیونکہ جو انڈین میڈیا پہلے ریپورٹ کر رہا تھا کہ بھائی پاکستان بول جائے ایشیا کف کے ایک بھی میچ ہوسٹ کرنے کے لیے اور ورلڈ کپ میں بھی جانا پڑے گا ایشیا کپ میں ہوسٹنگ میں انڈیا پاکستان نہیں آئے گا اور ایشیا کپ کی سارے میچز سلنکر میں ہوں گے مگر ایسا نہیں ہوا پاکستان نے کچھ شیر آؤٹ کیا ہے چار میچز اپنے پاکستان میں کرانے میں ہوا جائے گا اس ہائیبرنڈ موڈل کے تحت اور باقی نو میچز سلنکر میں ہوں گے نجم سیڈی کو اس کا جتنا کریڈٹ جاتا ہے کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا تھا کہ آپ یہ چار میچز بھی پاکستان میں کرانے پا ہوگے بی سی سی کے سامنے کھڑا ہونا بھی بھائی اپنے اندر ہی بہت بڑا چیلنج تھا اتنا ٹف ٹائم دیا اس نے اور اپنے بات سے نہیں اٹھا اس نے کہا بھائی ہائیبرنڈ موڈل کرو ہائیبرنڈ میں آؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم انڈیا نہیں آنا چاہرہا کوئی بات نہیں ہائیبرنڈ کر لو اس میں انڈیا ہو کیا جب ہم انڈیا کو ہی ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں آؤلے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو نہیں آنا آپ نہیں ہے باقی ٹیمز کو تو آنے دو تو فائنلی وہ ہو گیا چار میچز پاکستان میں ہوں گے اس کے بعد سلنکا شفٹ ہوگا اور سلنکا میں اس کا فائنل کھلا جائے گا بی سی سی آئی کی بھی بات رہ گئی کہ وہ جو چاہ رہے تھے کہ بھائی ان کو پاکستان نہ آنا پڑے اور دوسرا کہ دوبائی نہیں سلنکا تو ان کی بھی باتیں مان لیں گئی لیکن پاکستان کی زیادہ بڑی جیت اس لیے تھی بھائی بی سی سی آئی کے پاس تو ساری پاور ہے پیسہ بھی اس کے پاس پاور بھی اس کے پاس ای سی سی کا جو صدر ہے وہ بھی جیشا بی سی سی آئی کا صدر ہے وہ بھی جیشا تو ساری پاور تو این ہی کے پاس تھی ان میں سے کچھ نکال کے لانا یہ ایک نیگوشیشن کا ایک بہت بڑا چیلنج تھا جو نجم سیٹی جیسا منجھا ہوا یہ آدمی کر سکتا تھا اور اس کو پوری تریڈٹ جاتا نجم سیٹی کو دوسری چیز اب آ جاتے ہیں کہ پاکستان کے فائنلی کچھ میچز مل گئے اگر پاکستان نیپال اور انڈیا کو ایک گروپ ملا ہے اور سلنکا اگوانستان اور تریڈنگ ہوتی ہے بھائی منگلہ دیش ان کو ایک گروپ ملا ہے پاکستان کو چاہیے اچھا کھیلے نیپال سے ناؤر میں مہچ ہوگا اور انڈیا سے جب سلنکا میں ہوگا اور اچھا آگے جائے سپر فور میں پھر دوبارہ ہو سکتا ہے پاکستان انڈیا کا مہچ پھر فائنل میں بھی آ سکتا ہے پاکستان انڈیا دونوں کل فائے کر دیا اچھا تیار ہوگی پاکستان انڈیا کے لیے ورلڈ کپ سے پہلے ہمیں میچز دیکھنے کو ملیں گے اچھا اور پاکستان کچھ آئیے اس کے علاوہ بھی سیریز کچھ ارینج کریں اگوانستان سے ساؤت افریقہ سے انگلینڈ سے جس سے بھی کر سکتی ہے پاکستان کے اندر ضرور کریں اچھا جتنے بھی میڈیا آؤٹریٹس سے انڈیا کے وہ جو ریپورٹنگ کر رہے تھے کہ کھلے اور وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا تھا کہ پاکستان نہ کھلے ورنہ انڈیا کے لیے کوئی بڑی بات تھی تھی پاکستانوں کے کھاوٹ کرنا جتنا انڈیا سٹرونگ ہے ان کو آرام سے نکال سکتے تھے مگر اگر بی سی سی آئی اور سٹار سپورٹس اس بات پر رضا مند ہو گئے کہ ہائیبیڈ موڈل میں ٹیم بیجیں گے جس کے وہ سخت خلافتے تو اس کا مطلب ہے بھائی تھوڑا بہت رسپیکٹ ان کو پاکستان کو دینی پڑی پاکستان کی کوئی نہ کوئی ویلیو ہے کوئی نہ کوئی ریٹنگ ہے تب ہی تو اتنا سننا بھی پڑا کوئی اور بنگلہ دیش یا کوئی اور چھوٹی ٹیم ہوتی اور وہ اس طرح آ کے دکھاتی تو کبھی بھی مجھے لگتا ہے بی سی سی آئی کوپریٹ نہیں کرتا اور شاید ورلڈ کپ کی بھی تلوار لٹھ کر دی تھی کیونک پاکستان نے بھی دمکی لگا دی تھی تو دیکھا جائے تو ون ون سیچویشن ہے دونوں کے لیے نجم سیٹی کے لیے بھی وجہ شاہ کے لیے بھی اور فائدہ کرکٹ کا ہی ہے پاکستان انڈیا کے دو مائچز آپ کو دیکھنے کا مل لائیں گے یا تیم بھی ہو سکتے ہیں تو یہ ایک ٹریجر سے کم نہیں ہے 2019 میں آخری پاکستان انڈیا کا اوڈی آئی مائچ ہوا ہے جو انڈیا جیتا تھا تو ہم چاہیں گے پاکستان اچھا کیلے پاکستان جیتے اور اگر انڈیا اچھا کیلتا تھا وہ جیتے ہیں اس میں کوئی بڑی بات نہیں دونوں ٹیموں کا اچھے پریکٹس ملے گی اس کے بعد تو سیدھا ورلڈ کپ ہی ہے تو ٹھیک ہے جی اپنا خیال لکھیں گے اور انجوائے کریں اشکر اگستان میں بھی اور رسلنکا میں اتنا خیال لکھیں گے اللہ حافظ